بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں نے اس کے ساتھ میں ہوں حافظ خورم شہزان ناظرین پاکستان کے سابقہ کپتان اور سابقہ مایہ ناز آرونڈر شاہد خان افریدی نے خدمت خلق کا بیرہ اٹھایا ہوا آج کل وہ پاکستان میں جیسے کہ لاکڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور ان علاقوں میں جا کے راشن تقسیم کر رہے ہیں جہاں پر بہت ضروری ہے آج وہ جس علاقے میں گئے ہیں وہاں پر جو علاقے کے جو مکین ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیئے ہیں پاکستانی آرمی فورسز نے وہاں پر اپریشن کیا آرمی فورسز کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کر پاکستان میں دہشت کردی کو ختم کرنے کے لیے وزیرستان کے جو لوگ تھے انہوں نے اہم کردار ادا کیا شاہد خان افریدی وزیرستان گئے ہیں آئی پی ڈیز جو ہیں وہاں پر جو مقیم ہیں وہاں پر انہوں نے جا کے ان کو راشن تقسیم کیا ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے آپریشن کے بعد اب زندگی وہاں پر بحال ہونا شروع ہوئی ہے وہاں پر بہت ضروری ہے وہاں پر سکول نہیں ہے کالجز نہیں ہے کرکر گروڈز نہیں ہے کھیلوں کے میدان نہیں ہے تو شاہد افریدی نے وزیراعظم پاکستان سے اپیل بھی کیا ہے کہ یہاں پر تمام سلطے مہیا کی جائے دوسرے شہروں میں تمام شہریوں کے پاس موجود ہیں دیکھیں شاہد خان افریدی نے وہاں جا کر کیسے لوگوں کی خدمت کیا اور کیا پیغام دیا اسلام علیکم دوستوں اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں کہ ایسے ایریا کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر آرمی آپریشن کے بعد وہ آئی ڈی پیز جو شہروں میں آگئے تھے پھر آرمی آپریشن کے بعد جب سب کچھ سٹل ڈاؤن ہو گیا تھا جب لوگ واپس گئے تو کافی سٹرگل کر رہے تھے ان کے گھر وغیرہ تباہ ہو گئے تھے سب اور اس کے بعد پھر جب وہاں پہ جو ایشوز ہیں وہ کافی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا ساتھ میں جا کے وہاں پہنچ کے اس وقت ہم وزیرستان کے علاقے میں جا رہے ہیں وہاں سے وزیرستان شروع ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو سفر میں چیزیں دکھاتا رہوں گا کہ کیا ہوا تھا یہاں پہ کیسے ہوا تھا کیا سچوئے شدی ہماری پاک فوج نے وہاں پہ کیا کیا ہم وہاں کے لوگوں کے لئے یہ وہاں چھوٹا سا گھاؤں ہیں خانہ بدوش لوگ ہیں یہ یہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں ان کے پاس بھی جانا پڑے گم ہم سب کو ہماری پاکستانی ہے ہماری پاکستان کی کمز دینہ یہ گردیر یہ ہمارے اگوانستان سے لوگ آئے ہیں یہ کافی سارے رفیجیز جس سے پہلے بھی آپ لوگ کو ویڈیوز میں نگر آئے ہوں گے ہمیشہ پاکستان نے جتنے بھی ہمارے بھائی آئے ہیں ہم سب کا بہت اچھی طرح ہمیشہ کافی حصے سے خیال لکھا جا رہے ہیں موسیقی ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا ہم نے کیا دیا شہر کراچی میں جو فیسلیٹیز بچوں کے پاس نہیں ہے اسلام آباد میں یا لاہور کے اندر کیا ان کے پاس ہے وہ چیزیں کیا وہ گراؤنڈ کیا وہ اسکول وہ سب کچھ ہے ہاں پہ ان کے پاس اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم تو کیا تو کیا ان کے پاس ہیں وہ وہ چیزیں اب تو مرج ہو گیا آہ فاقی حکومت کے ساتھ آہ کے پی کے اندین اس کے باوجود بھی اگر یہاں پہ دھیان نہ دیا جب میں تقریباً ایک مہینے سے یہ کے پی کی کے ایریاز میں گھوم رہا ہوں آہ انفرسٹرکشر پہ کام ہوا ہے لیکن اس لیول کا کام نہیں ہوا جس لیول کا کام ہونا چاہیے تھا آہ میری پرائی منسٹر صاحب سے عمران بھائی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان لوگوں کی بڑی قربانیاں آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے ان کے لیے جو ہم کراچی والوں کے باس آہ اسکولز پارک یونیورسٹی کالیجز ہیلس سینٹرز وغیرہ ہیں پلیز آہ پلیز ان کو صرف انہی چیزوں کی ضرورت ہے یہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے اور تقریباً ہزار فیملیز کو یہاں پہ راشن آہ دیا گیا یہاں ٹال سے آگے ہم نہیں جا سکتے آہ وہاں پہ آہ جو بیماری ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ لاؤنی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو بھلوایا ہم نے یہاں پہ تاکہ وہ اور اپنا حصہ اپنا راشن آہ لیکی چلے جائیں آہ سے دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا وزیرستان کا ٹرپ آہ میں خود بھی جانا چاہتا تھا اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا آہ بہت پیار کرنے والے اس مٹی پہ جان دینے والے لوگ ہیں اس ملک سے مخلص لوگ ہیں صرف اور صرف ہم نے ان کو عزت دینی ہے جو کراچی میرے پاس جو فیسلیٹیز میرے بچوں کے پاس ہے اسکول کالیجز پار کرکٹ گراؤنڈ وہی ان کا بھی حق ہے if there is a will there is a way سجی ناظرین آپ نے دیکھا وزیرستان میں جا کے شاہد خان افریدی نے اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے لوگوں کی خدمتیں خلق کر رہی ہے راشن تقسیم کریں جو بہت ضروری ہے اس ٹائم وزیراعظم پاکستان سے بھی انہوں نے بارہ دفعہ التجاہ کیے کہ یہاں پر سولتے فراہم تو کی جا رہی ہیں لیکن ابھی ابتدا ہے وہاں پر زندگی نے ابھی دوبارہ سے پھر سٹارٹ کیا ہے تو تمام انجیو سے تمام اداروں سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں شاہد خان افریدی نے بھی یہی اپیل کی ہے تو ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہاں جائیں وہاں پر جا کے تمام سہولیات کو فرام کیا جائے تاکہ ان لوگوں نے پاکستان کے لیے سکولٹی فورسیز کے ساتھ ملکال انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اسی کے ساتھ اپنے مزبان آفیس قرم شہزاد کو دیجی گا اجازت اللہ نے کے باہر